مختلف جگہوں پر جیوان میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ جیوان کی جو روٹننگ ہے ان کا مطلب گل نہ سڑنا ہے پودے جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں انہوں نے کافی ساری پوسٹے دیکھی ہیں جس میں میرے دوستوں کے کھیت میں جو پودے ہیں وہ نیچے سے بیس سے یہاں سے جو ان کی بلب کی جو بلب ہے وہاں سے یہ روٹننگ شروع ہو جاتی ہے گل سڑ جاتے ہیں میرے پاس فیلڈ میں لکی لیے ایسا کوئی پودا نہیں ہے اس میں کوئی روٹننگ نہیں ہوئی ہے جو میں آپ کو دکھا سکوں لیکن جتی بھی میں نے دوستوں کی پوسٹے دیکھی ہیں گروپس میں اس میں زیادہ تر کا یہی مسئلہ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھئے کہ روٹننگ ہوتی کیوں ہے اور اس کے کتنی قسمیں روٹننگ کا مطلب ہے گل نہ سڑنا آپ کے جو جیون کی جو بیس ہے جو زمین کے اندر جو جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ گل نہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو روٹننگ ہے وہ ہوتی ہے آپ کی انسیکٹ کی وجہ سے جس کو ہم روٹ میگٹس کہتے ہیں جس طرح کہ آپ نے امرود دیکھا ہوگا آپ نے سیٹریس دیکھا ہوگا اس میں وائٹ کلٹ کے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اس کو میگٹس کہتے ہیں تو جیون میں جو ہے یہاں پہ پورشن میں اس کی نیچے سرفس لیول پہ یہاں پہ وہ روٹ میگٹس کا ٹیک ہو جاتا ہے آپ اگر اس کو دیکھنے تو اس موپ کو وائٹ کلٹ کی کیڑے بھی نظر آئیں گے تو وہ جو ہے پورے پودے کو خراب کر دیتے اس کا بلب بھی اور اس کی جو ہے راٹننگ ہو جاتی ہے اور گل سڑ جاتا ہے پودا ٹھیک ہے یہ ایک قسم ہے جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ فنگس اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہے میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس کی آپ اس کے سائز دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس کا سیٹ کا سائز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی وڑا سائز ہوتا ہے جی ون کے سیٹ کا تو اس میں نمی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اس میں خوراک کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ جب پودے کا اگاہ ہو جاتا ہے جرمینیشن ہو جاتی تو کافی جو ایمبریو ہوتا ہے وہ اسی خوراک پہ وہ فیڈنگ کرتا ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جڑے پروڈیوز کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہے وہ زمین سے خوراک اٹھانا شروع کر دیتا ہے جب جڑے پروڈیوز کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی کافی ساری جو خوراک ہے وہ باقی رہ چکی ہوتی ہے جی ون کے سیٹ چونکہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے روٹننگ شروع پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری بار نمی زمین میں ہے نمی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم چونکہ جی ون میں ہم نے انویسٹیمنٹ کی ہوتی ہے ہم کو زیادہ خیال رکھتے ہیں اس کے پانی کا اس کے اور خوراک وغیرہ کا تو زیادہ جو پانی ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھی وقت جو ہے ضرورت سے زیادہ ہی پانی ہم اس کو دے دیتے ہیں زمین جو ہے اس کے لئے مسلسل جو ہے وہ نم رہتی ہے اور جب چونکہ آج کل بارشے بھی ہو رہی ہیں تو وہ ہم نے اس سے پہلے پانی بھی دیا ہوتا ہے تو وہ جو نمی ہے بیسیکلی زمین میں جو مسلسل اس کے لئے موجود ہے تو وہ نمی جو ہے وہ راٹننگ کا سبب بن رہی ہے یہ دوسری قسم وہ نیچے سے گلنا سرنا شروع ہو جاتے ہیں اب ان دو قسموں کا علاج کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے دو جو ہیں وہ تین تین چار چار دوائیوں کو مکس کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ اپلائی کریں اس میں کچھ ایزابیان وغیرہ خوراکی ہیں کچھ جو ہے وہ انسیکٹی سائیڈز ہیں کچھ جو ہے اس میں فنجی سائیڈز ہیں تو پہلے آپ سمجھیں کہ آپ کی راٹنگ ہے کس طرح کی تب ہی جا کے آپ اس کا علاج کریں اگر آپ تین تین دوائیوں کو مکس کریں گے تو سوائے آپ کو پیسوں کے نقصان کا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کے پاس راٹنگ جو ہے آپ پودہ اکیڈ کے دیکھ لے گا اگر اس میں آپ کو وائیڈ کلر کی کیڑ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے یہاں پہ زمین میں تو پھر جو ہے اس کا مطلب ہے یہ روٹ میگٹس ہیں آپ نے اس کے لیے انسیکٹی سائیڈ جو ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے آپ نے اس کے لیے فنجی سائیڈ نہیں یوز کرنی ہے کیونکہ زاہر ہیں کی ہے تو آپ نے اس کے لیے انسیکٹی سائیڈ آپ پانی بھی فلٹ کر کے اس کو دے دیں انشاءاللہ جو ہے وہ روٹ میں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کے علاو سراؤ جو ہے وہ بند ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ اٹیک جو ہے وہ فنگس کی وجہ سے فنگس پھر آپ اچھی کمپنی کا فنجی سائیڈ جو ہے وہ آپ سپریے کریں ظاہر ہے اچھی کمپنی کا فنجی سائیڈ ہی پھر آپ کو جو ہے وہ اس مسئلے سے آپ کو بچا سکتی ہے آپ اس میں آہ کاپر آکسی کولورائیڈ ہے اس کے علاو مختلف قسم کے اور بھی ایزی ڈاکس ہے فائنر ہے پورٹینٹ ہے مختلف کمپنیز کے اچھی فنجی سائیڈ ہیں آپ وہ یوز کر لیں اور اس کو جو ہے آپ اس پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں تو مکہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ آپ پہلے اس کو سمجھیں اپنی پرابلم کو اور اس کو ڈی ٹیک کریں اس کو ڈائیگنوز کریں کہ آپ کی جو گلاو سڑائے وہ کس وجہ سے ہے تب جا کے آپ اس کے لئے کوئی بھی جو دوائی ہے کوئی بھی علاج ہے جو آپ اس کے لئے اپلائی کریں